نیوز سید حسین کے ساتھ ہم اس وقت آئے ناکپور شہر میں بابا تاجو دین صاحب کے زیارت کرنے کے لئے آئے تھے تو ہمارے ساتھ ہے حضرت نقشبندی صاحب بہترہ بات سے تشریف لائے ہیں چلیئے انہی سے بات کرتے ہیں پہلے تو آپ کا ٹین این ٹونٹی پر میں بہت بہت سواگت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکلاک شکر احسان ہے کہ آج ایک سید زادے حضرت پیر سید معیز الدین شرفی صاحب خبلہ کے ساتھ سرکار تاجو الاولیاء سرکار امام المجذوبین حضرت بابا تاجو دین صاحب خبلہ علیہ رحمت ورزوان کی بارگاہ اغدس میں حاضری کا موقع اور شرف نصیب ہوا حضرت کی خدم بوسی کی سعادت نصیب ہوئی اور حضرت خبلہ کی بارگاہ میں فاتحہ کے نظرانہ پیش کرنے کا موقع انایت ہوا اللہ تعالیٰ کا لاکلاک شکر ہے کہ ہمارے پاس اولیاء کاملین ہیں اللہ کے یہ وہ پیارے محبوب بندے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے کرم فرماتا ہے ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو خبول فرماتا ہے اور آپ تمام آشیخان رسول محبان اولیاء اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اقتصاب فیض کریں ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا خرب حاصل کریں ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے اور ان کے توصل سے اپنے پاک پروردگار کو رازی کرنے کی سعادت حاصل کریں اور آج الحمدللہ ہمارے حیدرباد سے حضرت ڈاکٹر معیش شرفی صاحب خبلہ کی نگرانی میں تقریباً سوا سو لوگ الحمدللہ سرکار تاجل اولیاء کی زیارت کے لئے آئے ہیں اور آج حسن اتفاق ہمارا یہاں سے عمریڈ میں جو ہے بیان ہے تو ہم بھی یہاں زیارت کے لئے آئے اتفاقی طور پر سرکار تاجل اولیاء کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہوئی الحمدللہ ساتھ میں جو ہے سرکار کی زیارت کا شرفی نصیب ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سرکار تاجل اولیاء کا فیضان ہمارے خلوب پر جاری فرمائے آپ کے صدقے سے ہمارے خلوب کو روشن فرمائے اور سرکار تاجل اولیاء کی دعاوں میں اللہ ہم کو جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار فرمائے ہم سب کی بخشیش و مغفرت فرمائے جنت میں عالی درجات عالی مخام اور بذرگوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے صل اللہ تعالیٰ على خیری خلقی سیدنا محمد وعالی واصحابی جمعین والحمدللہ رب العالمين ہم اس وقت ہے ناکپور شہر میں بابا تاجو دن بابا کے زارت کے لئے آئے تھے تو ہمارے ساتھ ہے کچھ مشہور سیکسیت جڑے ہیں ہمارے ساتھ ہیدر آباد سے آئے ہوئے چلی ہم انہیں سے بات کرتے ہیں پہلے تو آپ کا تین این ٹونٹی پور میں بہت بہت سواگت ہے السلام علیکم ورحمد اللہ برگات ہو آپ کا بابا شکریہ کہ میں ڈاکٹر سید عبدال مویز خادری شرفی ہیدر آباد سے ہوں اور یہاں پر ہم خان خواہ شرفی شمن کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریباً ایک سو سے زیادہ افراد خاص حضرت بابا تاجو دن رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیارت کے لئے آئے ہیں یہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں یہاں پر آنا خلبی سکون کا باعث ہے اور ان آستانوں کا پیغام امن و شاندی کا ہے یہ لوگ جو اپنی تعلیمات دیتے ہیں اس میں امن و شاندی ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا کر کر ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کر سکتے ہیں آج دنیا کو انسانیت کی ضرورت ہے انسان کو انسان بننے کی ضرورت ہے یہ اولیاء اللہ کے زندگیاں انسان بنانے کے لئے ہمارے لئے کافی ہیں ہم ان کو دیکھیں یہ سریعت متحرہ پر مکمل عمل پیرا رہتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی آگے بڑھا سکتے ہیں خاص طور سے حضرت تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو ناکپور کے مقام پر ہیں ہمیشہ آٹوں پہر آپ کے آستانے پر ایک حجوم لگا ہوا رہتا ہے یہ اس بات کی گوائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا فیضان آج بھی جاری وہ ساری ہے اور مخلوق اپنے مسائل کے لئے یہاں پر آتے ہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہ ہمارے ہندوستان کی کلچر کا تہذیب کا حصہ ہے یہاں پر ہر لوگ ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس لئے کہ ہمارے ہندوستان ایک گلدستہ ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہاں پر جو بھی آ جائیں وہ اپنے مخاصر میں اپنے کامیاب ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے فضل و کرم نادل فرمائے ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ ہندو آپ ہندوستان کے ہندو اور مسلم بھائے کو کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان ہندوستان ہندو کا بھی ہے مسلمان کا بھی ہے سب کو ایک جہیتی کے ساتھ بھائی چاری کے ساتھ رہنا چاہیے یہ ہماری تہذیب دنیا میں مشہور ہے ہندوستان کی تہذیب دنیا میں مشہور ہے یہاں پر ہمیشہ سہی ہندو مسلم میستے ہاتھ کے ساتھ رہے